بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا گیا اور اس میں قریش کے تمام قبل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع بحث ایک ایسے منصوبے کی تیاری تھی اسلامی دعوت کے علم بردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے اس منصوبے کو عملی جامع پہنانا تھا وقت مقررہ پر تمام نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں ابا اڑھے راستہ رو کے دروازے پر آن کھڑا ہوا لوگوں نے پوچھا یہ کون سے شیخ ہیں تو ابلیس بولا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے آپ کی باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بریت نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر غہانہ مشورے سے بھی نوازے لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے ابلیس شیخ ندی کے نام سے اجلاس میں شامل ہو کر سات قبل کے سرداروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش میں پیش پیش تھا اس اجلاس میں جو بھی سردار اپنی رائے دیتا ابلیس یعنی شیخ ندی اس سازش کو رد کر دیتا آخر کر ایک ایسی مجرمانہ تجریز پیش کی گئی جسے شیخ ندی کے ساتھ تمام عمران نے اسے اتفاق کیا اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صحب نصب جوان منتخب کر لیں سب مل کر جکبارگی میں اپنی اپنی تیز دلواروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے شیخ ندی نے کہا سب سے بہتر تجویز ابو جہل نے دیا اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارتات پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عظم مسلم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آگیا اس قرارتات پر عمل کرنے کے لئے لیکن الحرب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے محفوظ رکھنا تھا اللہ تعالی نے جبر علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری سازش سے اگاہ کر دیا اور آپ کو مدینہ منورہ حجرت کرنے کا فوراں حکم دے دیا شیخ ندی اور ابو جہل کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے امید کرتی ہوں آپ کو یہ انفارمیٹر ویڈیو ضرور اچھی رگی ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں کسی نئے انفارمیٹر ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ